موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب شہاب نامہ کے نوے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت ہم اس کتاب کا تیسرا باب پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے چمکور صاحب آئیے شروع کرتے ہیں جون جون دولت کی ریل پیل بڑھتی گئی چہدری مہتاب دین کی دلچسپیاں بھی گھوڑوں بیلوں اور ہاتھیوں کی دنیا سے نکل کر اپنی جلانیوں کے لیے نئے نئے میدان مارنے لگیں طبیعت میں اقتدار کی حوث اور دماغ پر امارت کا بھوت سوار تھا ان کی سب سے عزیز خواہش تھی کہ چار دانگ عالم میں ان کے نام کا ڈنکا بجے جس طرف سے وہ گزر جائیں لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں یہ چودری مہتاب دین کی سواری جا رہی ہے چوبارہ مٹکہ صاحب کے مالک راجوں کے یار غار مہاراجوں کی ناک کے بال چودری مہتاب دین جن کے جاہو جلال اور تزکو احتشام کے سامنے سارے ماجہے میں کسی اور کا چراغ نہیں جل سکتا لیلائے آرزو کے اس جنون میں چودری صاحب نے سب سے پہلے روپڑ کے راجہ بھوپ سنگھ کو بڑی خوشامت سے چمکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی بھوپ سنگھ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے روپڑ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا دریائے ستلچ کے کنارے اس چھوٹے سے شہر کی اہمیت ابتدا میں صرف اتنی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ جیند اور نابہ کے راجوانوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا رفتہ رفتہ انگریزوں کا دامے اقتدار پھیلتا پھیلتا دریائے ستلچ تک پہنچ گیا اور انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک سرحدی شہر کی حیثیت سے اب روپڑ کو بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا راجہ بھوپ سنگھ نے اس صورتحال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا انگریزوں کے خلاف رنجیت سنگھ کے ساتھ اور رنجیت سنگھ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ اس نے ساز باز کا کچھ ایسا جال بنا کہ دونوں بھوپ سنگھ کو اپنا جگری دوست ماننے لگے اور سازشوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سنگھ رفتہ رفتہ روپڑ کا خود مختار حکمران سا ہو گیا لاہور کا دربار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجہ بھوپ سنگھ کو مو مانگی رقمیں بھیجتے رہتے تھے جنہیں وہ شراب کباب اور عورت پر بے درے خرچ کا ڈالتا تھا اگر کبھی یہ رقمیں وصول ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو بھوپ سنگھ کے سپاہی روپڑ کے گردوں نوا میں نکل جاتے تھے اور دن دہارے ڈاکے ڈال کے سونا چاندی اور غلہ کے علاوہ گائے بھینسوں گھوڑوں اور جوان عورتوں کو بھی ایک ہی لاتھی سے ہانک لاتے تھے راجہ بھوپ سنگھ عرصہ سے چودری مہتاب دین کی دن دگنی اور رات چگنی عمالت کے چرچے سن رہا تھا اسے وہ تلسماتی مٹکہ دیکھنے کا بھی شوق تھا جو سال میں کئی بار دولت کے امبار اگلتا تھا اس کے علاوہ چمکور صاحب کے مقدس گردوانوں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی چنانچہ جب بھوپ سنگھ کو چودری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا تو اس نے بسر و چشم قبول کر لیا یہ خبر سن کر چودری صاحب کا سر وفور مسرط سے چکرانے لگا اور انہوں نے فوراں بابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر دو نفل شکرانہ ادا کیے راجہ بھوپ سنگھ کی خاطر توازو اور استقبال کے لیے چودری مہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے سارے گاؤں کے درو دیوار پر چودری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی پھروائی گلی کوچوں میں حلوان بچھایا بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی وردنگاں سے لوا کے دی وہ رنگ برنگی جھنڈگاں لے کر صبح و شام جلوس نکالتے تھے اور نعرے لگانے کی مشک کرتے تھے ہر مشک کے بعد انہیں دودھ جلیبی اور موتی چور کے لڈو بانٹے جاتے تھے پانڈوانا کے میدان میں راجہ بوب سنگھ کے سفاروں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی کتاریں ایستادہ ہو گئیں جن میں سینکڑوں مشلوں شموں اور فانوسوں کا احتمام کیا گیا تھا گرد بٹھانے کے لیے بیسیوں سکھے صبح شام چاروں طرف چھڑکاؤ کرتے تھے چھڑکاؤ کے پانی میں ارکے گلاب کی بوتلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھی چہدری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بوب سنگھ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا مہمان خانے کی دواروں پر ابرک ڈال کر سفیدی کرائی گئی تھی دروازوں پر ذری اور کمخواب کے بردے لٹکائے گئے تھے اور فضاء کو ہر لحظہ موتر رکھنے کے لیے کئی ملازم اتر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے راجہ بوب سنگھ کو چمکور ساہی میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا ان کی آمد سے ایک ہفتہ قبل راجہ صاحب کے کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے انہوں نے تقریباً ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مین میک نکالی اور راجہ صاحب کے قیام کو ارامدے بنانے کے لیے چودری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشوروں سے نوازا ایک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بوب سنگھ کے لیے اعلیٰ درجہ کی شراب کسیل مقدار میں مجود ہو شراب کے ساتھ کباب بھی لازمی ہیں لیکن گوشت حلال نہ ہو خالص جھٹکا ہو شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش فرماتے ہیں سور جوان اور فربا ہو اور کھانے کے بعد آلہ درجہ کے ناچ گانے کی محفل برپا ہو تو چودری صاحب کے ذوکے میز بانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا عمر یقینی ہے یہ ہدایات سن کر چودری مہتاب دین ایک لحظے کے لیے سکتے میں آگے ان کی رگوں میں بابا شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا اس نے دم بھر کے لیے جوش مارا لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور جاہو جلال کی شہرت نے مروسی توہمات کے تانے بانے ادھیڑ کر پھینک دئے چودری صاحب نے اپنا خاص رات دو خوش سلیکہ مصاحبوں کے ساتھ امبالا کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار، موسیقار، جھمکا جان اور جگہ دھری کی مشہور عالم لکاسہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوا لائیں دونوں کے ساتھ تین تین ہزار روپیہ نقد ایک ایک جڑاؤ گلو بند اور دو دو شہانہ جوڑوں پر معاملہ تیہ ہوا اور پانڈوانہ کے میدان میں ان کے تائفوں کے لیے کئی ایک اور خیمے بھی نصب ہو گئے شراب کے لیے چودری صاحب نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے وہاں پر انگریزوں کا پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ویڈ تھا وہ ریشہ دوانیوں کے لاوہ در پردہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کرتا تھا چودری مہتاب دین کے آدمی اس سے مو مانگی قیمت پر آلہ درجہ کی ولیتی شراب کی تین چار پیٹیاں خرید لائے فربا اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چودری صاحب کو البتہ قدر دکت کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے وہ گردوانوں کے گرنٹیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے مو مانگے داموں پر چند ایک اچھے سور منگوا دیں لیکن سکھ گرنٹیوں اور پارٹھیوں نے واہ گرو واہ گرو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے اہد کو توڑنے کے روادار نہیں ہیں ہر چند چودری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ اہد نامہ کی شکست و ریخت کا وبال خود ان کی اپنی گردن پر ہوگا لیکن گردوارہ دمدمہ صاحب کے بوڑے گرنٹھی گیانی کھڑک سنگھ نے انہیں سختی سے ٹانٹ دیا چودری مہتاب دین تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سمجھتے ہو آج مرے کل دوسرا دن کسی کو تمہارا نام بھی یاد نہ رہے گا لیکن بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کے مہدہ کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون چودری صاحب کا بس چلتا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا موں نوچ لیتے لیکن راجہ بھوب سنگھ کی آمد کے موقع پر سکھوں سے لڑائی جھگڑا مول لینا کلینے مسلحت نہ تھا چنانچہ چودری مہتاب دین خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے اور دل ہی دل میں کرتے اور جملہ سکھ پنت کو گالیاں دیتے واپس لوٹائیں گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا اور انہیں توڑے دار بندوقوں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھیج دیا کہ وہ تنو مند اور جوان سال سوروں کا شکار کر لیں خدا خدا کر کے آخر وہ روزے سعید بھی آ پہنچا جس کے انتظار میں چودری مہتاب دین بے قراری سے گھڑیاں گن رہے تھے راجہ بھوب سنگھ اپنی جنگی رتھ پر سوار چمکور صاحب تشریف لائے ان کے جلو میں ہاتھیوں گھوڑوں شکاری کتوں اور فوجی سپائیوں کا لاؤلش کر تھا جب یہ جلوس چمکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا چودری صاحب کے بیسیوں ملازم پھولوں کے ٹوکڑے اٹھائے دو رویہ کھڑے ہو گئے جہاں جہاں سے ایک آفلہ گزرتا تھا یہ لوگ گلاب چمبیلی اور گندے کے پھول رتھ کے راستے میں بچھاتے جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے تھے اور گلی گلی میں باوردی بینڈ سکھوں کے مشہور طرحانے بجا بجا کر سلامی دیتے تھے راجہ بھوب سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکہ صاحب جا کر اس ترسماتی مٹکے کو تحظیم دی جس کے بطن میں سونا چاندی بڑی افراد سے پیدا ہوتا تھا راجہ بھوب سنگھ نے نیلے زربفت کا سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائو ہی نظروں سے جھانکا جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکھوں اور زیورات سے لبا لب بھرا ہوا تھا چہدری مہتاب دین نے لپک کر مٹکہ انڈیل دیا اور راجہ بھوب سنگھ کے قدموں میں یہ ذریعی امبار لگا کر بڑی لجاہت سے عرض کیا حضور فقیر کا یہ حقیر نظرانہ قبول ہو راجہ بھوب سنگھ کے خاص مزائبوں نے یہ سارا امبار سمیٹ کر بڑے بڑے رمالوں میں بھاند لیا راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکہ صاحب کو دوبارہ تعظیم دی انگریزی شراب کی بوت نے راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں سرے شام پانڈوانا کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنا اپنا سازو سمان سجا کر محفل میں جم گئے تو یکا یک چمکور کے ہندو مسلمان اور سیکھ بڑے بڑے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے پچھلے ڈیٹھ سو سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسرے آم سور کا گوشت کٹا گیا تھا آج تک اس قصبہ کی فضات جھمکا جان کے تبلے کی تھاپ اور ترنجن بھائی کے گھنگروں کی جھنکار سے ناعشنا تھی رات کے بھٹے ہوئے سناٹے میں جب ان سازوں کی آواز فضاء میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے تھے خوش عقیدہ عورتیں جو ہر جمعہ رات کو بابا صاحب کے مزار پر دیا جلانے جاتی تھی سہم سہم کر کوٹھوں کی منڈیر سے لگی بیٹھی تھی توفان زدہ اندھیری راتوں میں انہی کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کے ان مقدس چراغوں سے اپنی مرادے مانگا کرتی تھی جو بابا صاحب کے فیض سے پانڈوانہ کے میدان میں روشن ہوا کرتے تھے آج اسی میدان میں رنگوں بھو کا ایک سلاب سا آیا ہوا تھا کندیلوں اور شموں کی زیاد تاحد نظر جگمگا رہی تھی لیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی ہر ہنکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل لرزنے لگے تھے جیسے کوئی زبردستی ان کی ماہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو بے زبان کمواریاں جو سپنوں کی بارات لیے بابا صاحبہ کے مزار پر کچھے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کیا کرتی تھی یوں حیران پریشان تھی جیسے بھرے وے چراہے پر برسرے عام ان کا سوہاگ لٹ رہا ہو سارا گاؤں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انجانی فضاوں میں ڈگمگا رہا تھا روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی سبات کا پیچ کٹ گیا تھا سکون کی دولت لٹ گئی تھی تریخ کے سانچے بے نور ہو گئے تھے وقت کا پاسبان سو گیا تھا صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے شور نے نگل لیا تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں